السلام علیچہ یا عبداللہ شہر رمضان اللذی انزلتا فيه القرآن وعمرت بعمارت المساجد فيه والدعاء والسیام والقیام وزمنت لنا فيه العجاب فقد اجتحدنا وانتا آئنتنا فاخفر لنا فيه ولا تجعله آخر اللہ حد مننا وَعْفُ أَنَّا فَإِنَّكَ رَبُّنَا وَرْحَمْنَا فَإِنَّكَ سَيِّدُنَا وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْقَلِبُهِ لَا مَغْفَرَتِكْ وَرِزْوَانِكْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْأَجَلُّ الْأَعْظَمِ اور شب کی نماز یہ نماز سترویں شب کی نماز کے بیان سے پہلے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ یہ رات خاص اہمیت والی رات ہے اس رات کو شب میراج کے نام سے بھی اہل ایمان کے درمیان یاد کیا جاتا ہے اس کا ایک نام ہے خاص طور سے لیلت القربہ جس میں تین ہزار تین فضیلتیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص کی گئیں جب تین بڑے فرشتوں نے ہزار ہزار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مولا کائنات کی خدمت میں سلام پیش کیا جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور یہ شب کی خاص برکتوں کو دیکھتے ہوئے ہر مومن اور مومنہ کو چاہیے کہ شب کا خاص احترام کرتے ہوئے صدقات اور خیرات بھی اس شب میں انجام دیے جائے شب کی نماز مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے فرماتے ہیں دو رکت نماز شب میں پڑھی جائے اس کی پہلی رکت میں الہم کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس کے بعد دوسری رکت میں جو سورہ چاہے تلاوت کرے اور نماز پڑھنے کے بعد یوں بھی کہا جا سکتا ہے مفاتح الجنان شیخ عباس قمی کی کتاب کے حوالے سے کہ یہ دو رکت نماز بلکل صبح کے انزاز سے بھی پڑھی جائے سکتی اور نماز کے سلام کے بعد سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کی جائے مولا فرماتے ہیں خدا اس نماز کے پڑھنے والے کو ہزار حج اور ہزار جہاد کا ثواب خدا اس کو عطا فرمائے گا پروردگار ہمیں حج بیت اللہ اور امام زمانہ کے ناصروں میں شامل ہو کر جہاد کی توفیق مرحمت فرمائے اور اب روزے کا ثواب سترویں دن کے روزے کا ثواب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایت میں اشارت فرماتے ہیں جب سترویں دن روزے کا نمودار ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے انہیں اور ان کے والدین کو معاف کر دیا ہے سترویں دن کے روزے کی برکت سے انسان بھی بخشا جائے گا اس کے والدین بھی بخشے جائیں گے اور پروردگار عالم اس دن کے روزے کی برکت سے قیامت کی سختیاں اٹھا لے گا سترویں دن کے روزے کی دعا کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنی فیہی لسالح العمال وقضی لی فیہی الہوائج والآمال یا من لا يحتاج إلى التفسیر والسوال یا عالمًا بما فی صدور العالمین صل على محمد وآلہ الطاہرین اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں نماز کی کیفیت بیان کی جارہی ہے نماز کا نام ہے حاجت شرعی کے پورا ہونے کی نماز نماز کسی بھی حاجت شرعی کے پورا کیے جانے کے لیے پڑھی جائے دو رکت قربطن إلى اللہ کی نیت سے اور یہ نماز حدیہ کی جائے گی ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اور اس میں ہر رکت میں الہم کے بعد جو سورہ چاہیں تلاوت کیجئے یعنی کہ صبح کی نماز کی طرح سے اس نماز کو انجام بیجئے نیت ہوگی حاجت شرعی کے پورا کیے جانے کی نماز حدیتاً إلى رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز کے سلام کے بعد دس مرتبہ دروت کی تلاوت کی جائے اس کے بعد تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ اور ہر وہ حاجت جو شرعی حاجت ہو اسے تلب کیا جائے خدا وند عالم اس نماز کی برکت سے رسول خدا کے وسیلے سے حاجت کو پورا فرمائے گا خدا ہم سب کی حاجت آپ کو پورا فرمائے گا جو بلکتا اللہ افی حاجت اسلام علیہ جو این اللہ افی حاجت